اور انٹیریر منسٹر موچھوں کو تاؤ دے دے کہ جس طرح وہ مران خان کے خلاف وہ کرتے تھے نا بریس ٹاک مران خان نے انجھ کی تیہ ٹھیک ہے نا تو وہ عمران خان کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی ان کو سمجھ آگی اور یہ جعوید لطیف بے شرم انسان نواز شریف نے کل جو آفر دی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں میں سب کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن جعوید لطیف میں آگر آپ سن رہے ہیں میں آپ کی بلکل عزت نہیں کرتی آپ پہ شرم انسان ہے آپ نے مذہب کارڈ کھیلتے ہوئے عمران خان کی جان کو خطرے میں ڈالا اور وزیر آباد میں ہم نے دیکھا جو ان پہ تاتلانہ حملہ ہوا یہ خدا نہ خاصتہ اگر نواز شریف پہ بھی ہوتا تو ایکولی میں اس کی مضمت کرتی اگر کوئی شخص ان کے خلاف بھی حق کرتا تو جس طرح سرکاری وسائل کا استعمال کر کے جعوید لطیف نے عوام کو گمراہ کرتے ہوئے مذہب کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کرتے ہوئے مذہبی جذبات کو غلط طریقے سے اوبارنے کی کوشش کی شاہ باش ہے شیخ اکرہ کی عوام کو کہ انہوں نے نکال باہر دیا جعوید لطیف کو ایسے گندے انڈوں کی کسی جماعت کو ضرورت نہیں ہے پارلیمان کو ضرورت نہیں ہے سبائی اسیمبلی کو ایسے گندے انڈوں کی بلکل ضرورت نہیں ہے اب آتے ہیں نواز شریف نے جو آفر دی ہے یہ پی ٹی آ والی بھی سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور مولی کوئی اچھوٹ نہیں ہے وہ بھی پاکستانیوں کی یہ جماعت ہے پولیسی سے خلاف ہو سکتا ہے جس نے کرپشن کی ہے ظاہروں کی ٹاپ لیڈرشپ پر دونوں طرف اتراز ہے وہ اتراز بالکل جائز ہے لیکن پاکستان کو مل کے آگے چلنا چاہیے اگر کوئی دو جماعتیں مل کے بھی حکومت بناتی ہیں اگر وہ اکثریت لیتی ہیں تو پوری عوام کو اگر عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آ رہی ہیں تو ایکسٹ کرنا چاہیے ساری جماعتوں کو اسی طرح اگر پی ٹی آئی کو عوامی مینڈیٹ مل ہے تو باقی جماعتوں کو ایکسٹ کرنا چاہیے نواز شریف کی آپ آفر کی بات کر رہے تھے دیکھیں میاں صاحب نے بڑی اچھی بات دی کہ صرف نون لیگ پاکستان نہیں ہے سارے لوگ پاکستانی ہیں اسی پہ میاں صاحب اپنے آپ کو میاں صاحب یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے پچھلی ربا دوہزار تیرہ میں تین چار گھنٹے بعد آپ نے پتا کا اعلان کر دیا تھا اس وقت عوام بچے تھے عمران خان کا ووٹر اس وقت بچہ تھا پاکستان کا سوچنا ہے آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ اور جتنی بھی جماعتوں کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں دیکھیں آپ خود اچھے بنیں آپ خود اچھے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں تو ایمانداری سے مریضوں کو چیک کریں ایمانداری سے آپ کیس کا فیصلہ دیں آپ فوجی ہیں ایمانداری سے آپ سرد کی بازت کریں جو بھی آپ کو مینٹین کرنے کی دیوٹی ہے پولیس ہیں عوام کو تحفظ دیں اچھا پڑھائیں اپنا کام ایمانداری سے کریں ہمارے ہاں ہر بندہ چاہتا ہے کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا اور دوسرا یہ کہ رہے نام اللہ کا بڑے بڑے طاقتور برج آپ نے دیکھا اس الیکشن میں گرے ہیں وہ رانہ سناولہ جو بڑے غرور سے کہتے تھے اسلامباد پولیس ان کے انڈر تھی ایف آئی اے ان کے انڈر تھی وہ تو ووٹ زیادہ تر کا بنا نہیں تھا اب وہ بچے ہو گئے بڑے اب ان کے ووٹ بن گئے سو اس دفعہ خواتین نوجوان بڑی بھاری تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لئے نکلیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو اتنا ووٹ پڑے کہ کسی کی سوچ ہے مانسیرہ میں میاں صاحب کے خلاف پی ٹی آ کے امائد شدہ کینڈگیٹ کو اتنا ووٹ پڑے میاں صاحب آپ تو کہتے تھے کہ پتھان بے وقوب ہوتے ہیں کام اکل ہوتے ہیں پتھانوں نے کیسی اپنی اکل کا مظاہرہ کی ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ اکل مند قومی پختون ہے سب سے زیادہ جرت مند دلیر اور اکل مند ہیں ہی پختون کہ جنہوں نے فستائیت کے پچھلے دو سالہ دور میں اپنے گھر میں کوئی گھسنے نہیں دیا بندہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گھسے گا تو ہماری خواتین آگے سے پھنٹا لگائیں گی اور بلکل ٹھیک کیا اچھا امران خان کہتے تھے کہ میاں صاحب کو کیا ملے یہ بھی امداد مل جائے یہ بھی امداد اللہ کسی کی غیب سے مدد کرے تو ٹھیک ہے لیکن جن کو خلائی مخلوق کہتے تھے میاں صاحب اب وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی ان سے مسئلہ نہیں ہے میاں صاحب مسئلہ تے سڑا بھی کدے کوئی نہیں سی پاکستانی عوام دا تے کدے مسئلہ آیا ہی نہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ نل ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارے سر کا تاج ہیں ہمارا غرور ہے ہماری سیکیورٹی فورسز یہ آپ تھے میاں صاحب جو دون لیگ صاحب کی سابزادی نے کرائی تھی آپ نے اجمل کساب کو پاکستانی کہا آپ تھے جو کارگل جنگ پہ مزاق اڑھاتے تھے پاکستان کی فوج کا سرد پار جا کے عمران خان نے یا پاکستان کی عمام نے یا پاکستان کے وہ صحابی عرشت شریف عمران جیاز خان جن کو اچھوت بنا کے رکھ دیا ان دو سالوں میں ایسے رہ سے پتہ نہیں انہوں نے کون سا جرم کر دیا جن کو غدار تک قرار دینے پہ آپ کے لوگ دلے ہوئے تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے بچے بچے کو سکھایا ہے کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے اور اپنی فوج کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے وہی میں کہنا چاہوں گی کہ فوج ہو یا پولیس ہو عبامی منڈیٹ کو تسلیم کریں جی نواز شریف کو غوٹ دیتے ہیں اس کو تسلیم کریں عمران خان کو دیتے ہیں عمران خان کہتے تھے کہ اگر مجھے ٹو تھرڈ مجورٹی نہ ملی تو میں اقتدار نہیں لوں گا اور اس سے پہلے دو دار اٹھارہ میں بھی کہا کہ میری بہت بڑی گلتی تھی کمزور حکومت لینا یہ دیکھتے ہیں آپ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں ٹو تھرڈ مجورٹی تو مل گئی ٹو تھرڈ مجورٹی عمران خان کو مل گئی ہے یہ جو سو آج پیٹیشنز فائل ہوئی ہیں عدالتوں میں آج ہونی تھی کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں ابھی یہ کیا ہے یہ تقریباً سو سیتے عمران خان سے چھینی گئی ہیں اور مزے کی بات آپ سنیں اب آپ سب ریکارڈ کریں ایدھر بھی فریم میں ایدھر بھی اینا فورٹی سیون ہے اینا فورٹی سیون میں بھی اسے داندھی ہوئی ہے اس طرح بات فورٹی سیون کیا ہوتا ہے کہ یہ پرس بیا میرے پاس ایک غلقے کہ سارے فورٹی پائی موجود ہیں ان سب کو مجموعہ جو کنسولیڈیٹر ریزلٹ ہوتا ہے وہ ایک کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں فورٹی سیون اینا فورمندہ نے کیتا کہ یہ ہے پنجابی جو تھوڑا جو داستیاں اینا نے فورٹی فائی ویچ گڑھ بڑ کرنٹی بجائے کہ وہ تھے بڑا لمحہ چڑھا کام سی اور ستانلی کرنٹ پر ٹائم لگنا سی اینا نے ستہ فورٹی سیون ایج بھی مانی کیتی ہے اور مزیدار بات میں تمام امیدواروں کے پاس اپنے فورٹی فائی موجود ہیں اتنے حلقے کے اور وہ لے کے پہنچ گئے ہیں عدالتوں میں تو اب جتنی تقریباً سو درد کا اندازہ ہے کہ سو سیٹے عمران خان سے چھینی گئی ہیں لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ عبامی منڈٹ کافی حد تک باپس ملے گا عدالتیں اس چیز کی ضمن ہے کہ وہ انصاف دیں پاکستانی عبام کو وہ عبام کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتی اس حق دار کیا آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ازاد امیدار ہماری صاحب ہیں اس حق دار میری بات سنے آپ اس حق دار میں آپ سے مخاطب ہوں ان سارے ٹیل فونز کے توسط سے مجھے فائننس منسٹری کے ایک بڑے سینئر آفیسر نے آج سے دو مہینے پہلے بتایا کہ اس حق دار سے جب بھی پیٹرل پہ یا چیزوں پہ جب تیمت بڑھتی تھی تو اس پہ جب اظہار ہوتا تھا میٹنگ میں اس بات کا کہ عبام پہ مشکل آئے گی میں وضو میں کھڑی ہوں خدا کی قسم مجھے فائننس منسٹری کے بندے نے کہا کہ اس حق دار نے اتنی موٹی موٹی گالیاں دیتے تھے عبام کو اور کہتے تھے کہ چھوڑو انہیں اپنی بات کرو چھوڑا ہوں ہم نے جو فیصلہ کرنے وہ ہم نے کرنے چھوڑو انہیں بولنے دو تو چھوڑو انہیں آپ نے کیا نا تو عبام نے بھی لات مار دی آپ لوگوں کو عبام نے بھی آپ کو چھوڑ دی اور عبام نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو ووٹ آپ کو نہیں پڑی جس کو ووٹ پڑا ہے اس کے منڈٹ کا احترام کریں اور دیکھ لیں گے پان سال پا دیکھ لیں گے اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے وہ نہیں پرفارم کرتے تو اگلی دفعہ کسی اور کو موقع مل جائے گا لیکن یہ دھاندری والا اب سسٹم ختم ہونا چاہیے یہ اکثر کہتے ہیں دوزار اٹھارہ میں دھاندری ہوئی دوزار اٹھارہ میں عمران خان کی حکومت بنوائی ہوئی دوزار اٹھارہ میں یقیناً دھاندری ہوئی لیکن عمران خان کے خلاف کیونکہ دوزار اٹھارہ کے نسبت بھی کہیں زیادہ تگری پوزیشن میں عمران خان موجود ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوامی مینڈٹ کے مطابق جو حکومت کی پنتی ہے آئے اور عوام کو جواب دے ہو آپ سب گواہ رہیں اگر عمران خان اس دفعہ اقتدار میں آتے ہیں اور پھر بزدار یا محمود خان جیسے غلط پیسلے کرتے ہیں تو میڈیا کا ہمارا فرض ہے کہ ہم کھڑے ہو ماں پر اور ہم کہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے جس طرح پہلے بھی میں تو ہمیشہ بزدار کے خلاف تھی اور پی ٹی آئی سپورٹرز مجھے کہتے تھے میڈم آپ کو کیا مسئلہ ہے بزدار سے آپ سمجھائیے کیا مسئلہ ہے مجھے بزدار سے یہ وہ گندے انڈے ہیں جو مختلف جماعتوں سے ہوتے ہوتے سے فقتدار کے مزے لوٹتے ہیں دوسرا بزدار سے تھوڑی زیادی بھی تھی کہ آپ نے ایک چھوٹے سے آپ کہیں کہ ایک لٹر جس میں پانی آسکتا ہے گلاس میں آپ نے پورا دریاں انڈیل دیا اس میں اس بچارے کو اس کے کیلبر سے اتنا بڑا کام دے دیا وہ کاری نہیں سکتا تھا باقی یہ کہ اب جتنے لوگ بھی آزاد امیدوارے میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ نے اگر نواز شریف کے نام پر ووٹ لیا نہ عوام سے یہ بڑی آپ کی بے ایمانی ہوگی کہ اگر آپ پی ٹی آئی جوائن کریں بڑی بے ایمانی ہوگی اگر آپ نے امران خان کے نام پر ووٹ لیا نہ عوام سے یہ بڑی بے ایمانی ہوگی اگر آپ نواز شریف کو جوائن کریں اسی طرح اپنے فولو فیل کے تضاد کو ختم کریں ہم کہتے ہیں